صدق رسولهن نبی جلکریم مولای صلی و سلیم دائیمان ابداً علا حبیبی کا خیر خلقی کلی ہی مہی بلغل اولا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمین و خسالی ہی سلو علیہ و آلیہ و احسن منک لم تر قطعینی و اجمل منک لم تردن نسا خلقتا مبرعا من کل عیب کا انکا کد خلقتا کما تشا نادِ علی مظہر العجائبی تجده اونل لکا فی النبائی بی کلو حمی و غمی سیان جری برحمتکا یا اللہ و بنبوتکا یا رسول اللہ و بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی یا علی مشکل کو شا امداد کن امداد کن از بند و غم ازاج کن دردین دنیا شاج کن یا غصے عاظم تستغیر غنج بخش فیز عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما غنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرک شرم اور مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھنا ان کے سارے گرانے کو شاد رکھنا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان چھک نہ رہے ہر بندہ باوازِ بلند محبت کے ساتھ جم جم کر درود اسلام پڑھئے گا السلام علیکم محبت سے پڑھئے گا درود پاک السلام علیکم تمام طریفیں تمام عصمتیں تمام شانی تمام رفاتیں اس مالکِ کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عزتوں کا تاج پہناتا ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی معبود ہے وہی مسجود ہے لاکھوں کروروں عربوں خربوں درود اسلام تاجدارِ کائنات حبیبِ کبریاں ودہا کے چہرے والے واللیل کے ظلف والے میرے اور آپ کے آقا احمدِ مجتبا حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا شان پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے عشق کرنے والے حضور کے غلاموں پر بحانہ وتعالی کی کرور ہر رحمتوں کا نزول ہو برادران اسلام محض اللہ کریم کی رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش نودی کے لیے بیان کرنے لگا ہوں آپ احبابی یہی نیت فرما لیجئے آنے کا مقصد بیٹھنے کا مقصد بیان سننے کا مقصد کوئی اور نہیں کالی جولی میں رب کی رضا مل جائے مدینے والے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش نودی مل جائے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ احباب جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کے ملاد کی بزم کو سجایا ہے اور مجھ سمیت آپ احباب کو آج کی اس بزم میں آنے کی سعاد عطا ہوئی ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں ہمارا اور وہ لو خدا شاہد ہے قسمت کے سکندر جو سرورید و عالم کا ملاد مناتے ہیں ہمارا خوش نصیب ہیں آپ سبھی جو آئے بیٹھے ہیں آنے والا ہر بندہ مہمان ہی ہیں کیونکہ آج آپ کسی چودری کے مہمان نہیں ہیں کسی ورہ کے مہمان نہیں کسی کے بھی نہیں بلکہ آپ رب کے گھر کے مہمان ہیں اور محبوب پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے کتنے چوکوں میں بیٹھے ہیں غفلت میں سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ قسمت والے ہیں رب کے گھر میں بیٹھے ہیں اور شان یہ ہے کہ ہر سانس کے بدے رب نے کیا آتا فرماتا ہے اور وہ جگہ جہاں بیٹھ کر رب کے محبوب کا ذکر کیا جائے وہاں کتنی رحمتیں برستی ہیں کہ ہے ہی جگہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کی اور پھر ہم بزم بھی اس کے محبوب کی سجا کر بیچے ہیں اشتیار کے مطابق جو مہمان خصوصی ہیں چودری ریاض ویرک صاحب سیٹھ عبدالخالق صاحب چودری مراج خالص صاحب سیٹھ عبدالنظامی صاحب چودری محمد اصغر غچل اتاری صاحب اور جتنے بھی عبابائیں ہیں سب کو مبارک بات ہے اللہ کریم آپ کا آن اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے حدیث مبارکہ میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں نبی پاک صاحب علالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بات بڑی توجہ سے سنیا گا جو بائی بیٹھے ہیں اگر بچے پاس میں بیٹھے شور کر رہے ہیں تو محبت کیجئے گا جرح چھپ کروائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَا بِكَبْرِ مَلَاكَنْ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے اَعْتَاهُ أَسْمَاءَ الْخَلَائِكَ جسے کائنات کے انسانوں کی بولی سننے کی طاقت بکشی ہے حضور فرماتے فَلَا يُسَلِّي فرمایا سننے کی طاقت بکشی ہے کوئی بھی مندہ کوئی بھی مندہ مجھ پر قیامت تک درود پڑھے وہ فرشتہ درود پڑھنے والے درود پڑھنے والے کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے یوں کہ لیا جائے کہ وہ یوں کہتا ہے یا رسول اللہ فلان علاقہ فلان قصبہ فلان بستی فلان کچھا فلان گلی فلان مسجد اقا فلان پن فلانے جسے گاؤں میں کوئی نہ جانتا ہو جسے محلے میں کوئی مو نہ لگاتا ہو جس کی کوئی پہچان نہ ہو لیکن اس نے سرورد و عالم پر درود پڑھا ہے اس کی شان یہ ہوگی کہ کسی اور بارگاہ نہیں بلکہ کائنات میں رب کی بارگاہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ ہے حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے اقا فلان بن فلانے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کی کمر پر جو فرشتہ مقرر ہے اللہ نے اسے اتنی قوت سماعت عطا کی ہے کہ شیخ پورا میں بیٹھ کر کسی علاقے میں بیٹھ کر کوٹ حسین میں بیٹھ کر جامعہ مسیح یا رسول اللہ میں بیٹھ کر کوئی بندہ درود پڑھے فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے پڑھنے والے کا بھی نام جانتا ہے پڑھنے والے کے والد کا نام جانتا ہے وہ عرض کرتا ہے آقا فلان بن فلانے آپ پر درود پڑھا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اور مصطفیٰ جانی رحمت کے غلام روایات میں آتا ہے میں ذرا درود کے باقی بارگاہ میں اور ایک آدھی حدیث سنا دوں تاکہ زوت بن جائے درود پڑھنے کا بعض روایات میں آتا ہے جب عمال تُن رہے ہوں گے تولہ جا رہا ہوگا سرکار کے جس عمتی کے عمال کم پر جائیں گے نا تو حضور اچھے پاس تشریف لائیں گے میرے لفظوں کا لطف لیجئے گا ضروری نہیں کہ بات میں جوش میں کہوں تو آپ سبحان اللہ کہیں میرے لفظوں کا لطف لیجئے گا کہ کہنے والا بات کیا کہہ رہا ہے اور اس لفظ میں وزن کیا ہے جس عمتی کے عمل تھوڑے پر جائیں گے نا اس کے پاس حضور تشریف لائیں گے سرکار تشریف لائیں گے سرکار اپنی مبارک جیم سے نور کے کاغذ کا ٹکرہ نکال لیں گے اس کے نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ دیں گے وہ بندہ وہ عمتی پوچھے گا آپ کون ہے آپ کون ہے میں تو آپ کو جانتا نہیں میرا کونسا عمل ہے جو میرے کام آ گیا میرے مصطف آ کے لفظ سنیے گا اور لطف کیجئے گا لطف لیجئے گا وجد کیجئے گا اپنی عمتی ہونے پر ناس کیجئے گا سرکار فرمائیں گے آنا نبی یکا محمد میں تیرا نبی محمد ہوں میں تیرا نبی محمد ہوں میں تیرا نبی محمد ہوں اگر قیامت والے دن عمال تو لے جائیں میرے تیرے کسی کے بھی سرکار اتنا کہتے ہیں میں تیرا نبی محمد ہوں سرکار فرمائیں گے حادی ہی صلاح تکا اللہ تی کنتا تسلی علیہ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں یہ کاغذ کا ٹھکرا عام نہیں ہے اس پر وہ درود لکھا ہوا ہے جو تُو مجھ پر پڑھا کرتا تھا جو تُو مجھ پر پڑھا کرتا تھا آج تیرا درود پڑھا تیرے کام آ گیا ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے گلاموں ایک اور روایت سنیے گا بنی اسرائیل کا شخص دو سو زان عمر پائی جب فوت ہوا بستی والوں نے اٹھا کر اسے کورے کرکٹ کے ڈیر پر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ سے موسیٰ کو وحی فرمائی موسیٰ جائے ہمارا بندہ ہے ہمارا بندہ ہے مر گیا ہے جائے موسیٰ دیجئے کفن پہنائیے جنازہ پہنائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے گئے جب دیکھا اس کی میت تو کورا کرکٹ کے پانس پڑی ہے آپ نے بستی والوں سے پوچھا کیا بات ہے اس کی میت کو کیوں پھینک دیا بستی والوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر دو سو سال اس نے عمر پائی زندگی میں کبھی اچھا عمل نہیں کیا کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا دو سو سال اس نے زندگی پائی ساری زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی گناہوں میں گزار دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رم کی بارگاہ میں اور اس کی یا مالک و مونا تو نے مجھے حکم دیا ہے میں اسے غسل دوں اس کا جنازہ پر ہاؤں اسے کفن پہناؤں قوم کہتی ہے یہ تو گناہگار تھا بد کردار تھا دو سو سال میں اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا اے مالک و مولا مجھے بتا کونسی ادات ججھے پسند آ گئی محمد کے غلاموں سنیے گا درہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو رب نے فرمایا اے موسیٰ واقعی یہ گناہگار تھا بد کردار تھا نافرمان تھا دو سو سال عمر پائی کوئی اچھا عمل نہیں کیا کہ انہو کانا کل لما نشرت تورا تھا لیکن جب کبھی یہ تورات کھولتا تھا تورات کو کھولتا تھا نظرہ الہ اسم محمد دین میرے یار محمد کے نام پر اس کی نظر پڑتی تھی نظرہ الہ اسم محمد دین میرے محبوب کے نام پر اس کی نظر پڑتی تھی یہ نہیں کہ نام کو دیکھ کر تورات کو بند کر لیتا تھا نا 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 فقبلہو موسیٰ میرے یار کے نام کو چومتا تھا صرف چونتا نہیں تھا وَوَدْعَاهُ مَرَيْا عَلَىٰ آئِنِهِ مَیرے یار کے ناموں کو اپنی آنکھوں پر رکھتا تھا صرف آنکھوں پر رکھتا نہیں تھا قدس اللہ علیہی میرے مابو پر درود بھی پڑھتا تھا میرے مابو پر سلام بھی پڑھتا تھا موسیٰ مانتا ہو گناہگار ہے برکردار ہے کبھی اچھا عمل نہیں کیا لیکن قوم جانتی ہے دو سو سال یہ نافرمانیہ کرتا رہا واقع مانتا ہو اس نے نافرمانیہ کی ہے لیکن مجھے یار کے نام کی تظیم کرنے والی ادا اتنی پسندہ ہی ہے میں نے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیئے ہیں اس کی بکشش فرما دی ہے اس کی کامل بکشش کرتی ہے جنب اتنا نہیں فرمایا زبجتہو سبعینہورا رب نے فرمایا میں نے تو موسیٰ اس کا ستر ہوروں کے ساتھ نکاہ بھی فرما دیا ہے مجھے بتائیے گا ذرا امتی ہو بنی اسرائیل کا امتی ہو بنی اسرائیل کا سرکار کے نام کی تازیم کرے چومیں آنکھوں کو لگائیں درود پڑھے رب اس کے دو سو سال کے گناہوں کو بکش کر جنب کا پرمانہ دے دیتا ہے او امتی مصطفیٰ کا امتی مدینے والے آقا کا دل میں ایمان بھی ہو سرکار کا عشق بھی ہو زبان پر کلمہ تیبہ بھی ہو جب وہ میرے مصطفیٰ کے نام کی تازیم کرے آقا کا نام چوم کر آنکھوں کو لگائے اور حضور کی ذات پر درود السلام بڑھے رب کتنی رحمت اتا فرمائے گا رب کتنا انعامات اتا فرمائے گا رب کتنی کرم نمازیاں فرمائے گا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شاہی رب سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے خوشبویں بھی لاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یقوب سے پوچھے کیسے مل گئے یوسف بچھنوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے گج واج کے پڑے نظر آ درود پاگ اگر تو درود اسلام پہ نام تازیم مصطفیٰ پہ گفتگو کروں تو کافی اسی پالے کے پنوان کو چھو رہے ہیں آپ تھک تو نہیں تھک گے تو میں بس کر دیتا ہوں میری عادت نہیں دکیے سے زنا ہوں آپ کو سرکار کا ذکر ہے عام ذکر تو نہیں نہیں ہاں تو بس آپ نے میرے لفظوں پہ زمان اللہ کہنا ہے وجد کر کے اسی کو محسوس کر کے لطف لینا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں خوشش کروں گا بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے عرض کروں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ دین کا ٹھیکے دار بنا پھرتا ہے جسے دین کے بارے میں علی بے کبھی نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے میں مفتی سلام اور سنی بات اسے آگے پہنچا دیا تحقیق نہ کی تصدیق نہ کی میرے بولے بالے مسلمان سنی ادھراد تشویز کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں یا بات تو یہ قرآن سے کر رہا ہے حدیث سے کر رہا ہے میں بھی قرآن سے بات سنانے لگا مصطفیٰ کے ملان کو قرآن سے ثابت کرنے لگا قرآن کی نص ہے اس سے آگے تو اور کی کوئی چیز ہی نہیں قرآن کے ہنب کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا پارا تیسرا آخری رکو پہلے سمجھئے گا کہ ملاد ہے کیا رسول اللہ کی تشریف آوری کا ذکر سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ ملاد ہے اس میں حضور کے موجزات بیان کیا جاتے ہیں سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے حضور کے حسن کا ذکرہ کیا جاتا ہے اب قرآن کی آیات میں دیکھیں کہ کیا رب نے بھی اپنے مابوک کا ملاد منایا ہے تشریف آوری کا ذکر کیا ہے ستائیس آیات ہیں جن میں رب نے اپنے مابوک کا ذکر فرمائے تشریف آوری کا ذکر کیا ہے ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا رب فرماتا ہے وَإِسْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ اس سے مرا امام جلال الدی سیوتی سے پوچھا امام بتائیے اس کا ترجمہ آپ کیجئے آپ نے کیا فرمایا تفسیر جلال الدی اور امام جلال الدی سیوتی عام بابا نہیں کسی عام شخصیت کا نام نہیں کسی عام حسطی کا نام نہیں ایک جملہ کافی ہے امام جلال الدی سیوتی وہ ہے جس نے بہتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے ستر سے بہتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا آٹھ سو اچھانس ہجری آپ کی تاریخی ولادت ہے امام جلال الدی سیوتی کی آٹھ سو سال با تشریف لائے لیکن بہتر مرتبہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے اس جلال الدی سیوتی کی بات میں کتنی پاور ہوگی آپ نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے اس قرب اس قرب میں آن تظمیر ہے اور آن تظمیر کے مخاطم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے سادہ لفظوں میں سمجھاؤ تو ترجمہ کیا بنتا ہے امام فرماتے ہیں رب فرماتا ہے پیارے محمد یاد کیجئے صرف اس اس کا ترجمہ امام جلال الدی سیوتی فرماتا ہے پیارے رسول یاد کیجئے پیارے محبوب یاد کیجئے بات اور واضح کر دوں یاد تو اسے کروایا جاتا جو پہلے موجود ہو یاد تو اسے کروایا جاتا جو پہلے موجود ہو اس سے پتہ چلا حضور پہلے بھی موجود ہیں آقا ایک اونین فرمایا نا یا جابیرو ان اللہ تعالی خالقہ قبل نور نبی کی کا من نوری ہی کریم آقا فرمایا جابی ساری کئنات سے پہلے چننج سے پہلے پرنج سے پہلے سب سے پہلے تیرے رب نے اپنی نور سے تیرے نبی کے نور کو بیدا فرمایا اور آقا کو تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت میں کنتو نبیم و آدم بین روحی بل جسہ تھی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے تو پتہ جل سرکان پہلے بھی موجود ہیں اور اب میں پیارے رسول یاد کیجئے یاد کیا کروا رہا ہے رب اخذ اللہ میسا کا نبیین اللہ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا سارے رسولوں کو سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے سب سے پختہ اہد دیا اے میرے انبیاء میرے رسولوں میرے پیغمبروں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جب تمہیں کتاب عطا کروں جب حکمت عطا کروں جب دنائی عطا کروں جب غمریت سے نوا دوں رسالت سے نوا دوں کمالات سے نوا دوں عصاف سے نوا دوں سم جان اکم رسول پھر میرا رسول تشریف لے آئے سم جان اکم رسول پھر میرا رسول تشریف لے آئے قرآن کی آیت کا تجمہ ہے میں اپنی درم سے بات نہیں کر رہا کہاں لکھا ہے ملاد کہاں لکھا ہے آؤ قرآن میں لکھا ہے رب محبوب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے انبیاء کے سامنے کر رہا ہے اے میرے انبیاء رسالت دے دو پیغمبر دے دو کتابت دے دو تمہیں اصاف اتا کرو موجزات اتا کرو کملات اتا کرو شانے اتا کرو کائنات والے تمہارا کلمہ پر رہے ہو تمہیں ملجا مووہ مر رہے ہو تمہاری طرف کائنات والوں کی نظریں ہو سم جان اکم رسول پھر میرا رسول آ جائے عام رسول نہیں مصدق لیمام آکو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا جب وہ رسول آ جائے انبیاء نے عرص کی گا مالک کیا کریں میرے رب نے فرمایا اس وقت سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان لیانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا میرے محبوب کا کلمہ بر لینا میرے محبوب پر ایمان لیانا ضرور بزرور تقید برمارا رب لام بھی تقید کا نوچ سکر بھی تقید کا رب نے تقید یہ لصب فرمائے ضرور بزرور میرے محبوب کا ایمان لیانا اور صرف ایمان لانا میرے محبوب کے خدمت گزار بھی بن جاتا اب رب نے بات مکمل نہیں فرمائے اللہ نے فرمائے اَقْرَنْتُم وَأَخَذْتُم اَلَا دَالِكُم اسری اے میرے انبیاء میرے رسول میرے پیغمبر کیا جمعے داری ہو اور حکم انبیاء کو دیا جا رہا ہے قَالُ سارے انبیاء بولے اَقْرَرْ نَام مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں ہم اس بات کو تصریب کرتے ہیں جب اتنا کہا تو رب نے فرمائے قَالَ فَشْحَدُو وَأَنَمَعَكُم مِنَسْشَاہِرِين پی سُنو گواہ بن جاؤ لَا مِنْ بَعْدِ دَالِك فَأُلَائِكَهُون فَاسِكُون یہ خطاب رب انبیاء سے کر رہا ہے جو خطاب اس سے پاک ہے جو محفوظ انیل خطاب ہے جنہیں رب نے محصوب بنایا ہے جو خطاب اس سے محصوب ہے رب نے فرمایا فَمَنْ تَوَلَّا مِنْ بَعْدِ دَالِكَ اے میرے انبیاء اس کے بعد جو پھر گیا فَأُلَائِكَو اس اقرار کے بعد جو پھر گیا وہ فاسقین میں سے ہو گیا اس قرآن کی نص سے اگر آپ گوھر کریں رب نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا کیا ہے تو آپ محبت سکیں نا سبحان اللہ آپ اتنی گوڑ کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں محبت سکیں نا یا سبحان اللہ کوئی پہچان بنائیں نا کوئی تاروخ بنائیں ہم سے یا میں تو نبی کا ذکر کر رہا ہوں اور اپنے عقیدے کو ثابت کر رہا ہوں اور قرآن کی نص سے ثابت ہے یہ نماری میں قرآن پڑھا لے آؤ میں ثابت کر دیتا ہوں کونسی آیات پڑی ہیں اور کیا اس کا ترجمہ ہے کسی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو سمجاں رسول کا کیا ترجمہ ہے جہاں کا کیا معنی ہے پھر رسول تشریف لائے رسول کی تشریف آوری اسی کو تو ملاد کھرتے ہیں آؤ چلو ایک حدیث سہائے ستہ ہے سہائے ستہ حدیث کی چھے کتابیں پہلی صحیح بخاری دوسری صحیح مسلم امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث لیکھا رہا ہے تین حوالے دیکھ کر جاؤں ایک نہیں دو دو کیمرے لگے ہیں امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث لیکھا رہا ہے ہماری حدیث کبھی تو نمبر کون کونوں نظر آئے ہم سبوں بھی بتاتے ہیں تری پوٹی نائن سبا پیس نمبر ہے قدیمی خدب خانہ ہے امام مسلم مسلم شریف کے اندر حدیث لیکھا رہا ہے دوسری کتاب شعب الایمان ہے کسی کتاب تبرانی موجم القبیر ہے امام تبرانی موجم القبیر کے اندر حدیث لیکھا رہا ہے تین حوالے تینوں کتابوں میں کے حدیث موجود ہے مسجد نبوی ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ جلسہ سے جا کر بیٹھے ہیں جلسے کا لفظ اگر حدیث سے ثابت نہ ہو تو بھر گہنا سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں جلسہ سے جا کر بزم سے جا کر میفل سے جا کر رسول اللہ اپنے کشان نبوت سے تشریف لائے کیسے تصور باندھوں صحابہ کی جرمن میں جب سرکار آئے ہوں گے تو ایسا لگا جیسے ستاروں کی جرمن میں چاند آیا ہے سرکار تشریف لائے نبی پاک نے فرمایا ماں اجلسکم میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو کس لیے بیٹھے ہو تمہاری بزم کا انوان کیا ہے کس لیے بیٹھے ہو مسجد نبوی کے سہن میں اس مسجد میں کوئی بیٹھا ہو تو باہر سے آئے اسگر بائی باہر سے ہیں تو پوچھنے یار کیوں بیٹھے ہو کیا بات ہے کیا گفتو گوچر رہی ہے تو آگے اسے بتائیں گے نا یہ بات ہے حضورت داجداری کائنات کی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے سرکار تشریف لائے اس کے زمنل میں ایک بات سنئے گا صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث دے کر آئے امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حادثہ کی ماں آئی آ کر کہنے لگے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا ذرا میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے اور اگر وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو مجھے سبر آ جائے گا اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت دیجئے امام بخاری صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہتے ہیں حارثہ کی ماں حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ رہی ہے آقا میرا بیٹا تو شہید ہو گیا مجھے بتائیے گا بیٹا جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا اگر تو پہنچ گیا ہے مجھے سبر آ جائے گا یار رسول اللہ اگر نہیں پہنچا مجھے رونے کی اجازت دیجئے نا میں رو لوں میں رو لوں میرے مصطفیٰ جانِ رحمت کے گلاموں سنیے گا ذرا حدیث کے کلمات سنیے گا آقا نے یہ تو نہیں فرمایا حارثہ کی ماں روزے کی بات کر نماز کا مسئلہ پوچھ کوئی حج کا مسئلہ پوچھ لے کوئی اور بات کر لے میں کیسے جانتا ہو میرے مصطفیٰ کے گلاموں امام بخاری بخاری کے اندر حدیث دے کر آئے آقا کو انہین فرماتے ہیں یا امہ حارسہ اے حارثہ کی ماں تو ایک جنت کی بات کرتی ہے دیکھ تیرا ویٹا چنتیں ہیں ان نبنہ کی اسابہ اسابل پر دوسل آلہ تیرا ویٹا پر دوسل آلہ میں پہنچ گیا ہے یارو جو نبی فرشبہ بیٹھ کر آسمان اسے اوپر چنت ہے اس چنت میں دیکھ کر خبر دے رہا ہے اس نبی کو یہ نہیں بتا کہ میرے صحابہ مستے نبوی میں بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں اس نبی کو نہیں بتا کہ میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن سرکار نے بتلانا چاہا بتانا چاہا آج میں پوچھوں گا صحابہ جواب دیں گے کیامت تک میرے غلام آئیں گے بزمیں سجائیں گے جنڈیاں لگائیں گے مرحبہ مصطفیٰ کی دومیں بچائیں گے اتراز کریں گے آج صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کر دوں گا مول لگا دوں گا کیامت تک میرے غلام آکر جو بزم سجائیں گے لوگ اتراز کریں گے پوچھیں گے کہا لکھا ہے اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے بلکہ ہمارا جواب پر کر سنائیں گے ہمارا جواب پر کر سنائیں گے یہ دیکھو صحابہ نے یہ کہا تھا رسول اللہ نے یہ محل لگائی تھی اب سنیے گا صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کہا ندع اللہ ونحمدہو علا ماہ دانا لدینی ہی ومنہ علینا بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے نا دین جیسی دولتی ہے نا ایک بات ہوگی کا دوسری بات یا رسول اللہ اور جو رب نے آپ کو ہم پر بیج کر احسان کیا ہے نا اس پر ہم اپنے رو کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے جو دین اسلام کی دولتی ہے رب نے جو آپ کو بیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے کیونکہ صحابہ نے آیت سنی ہو گئی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ رب نے فرمایا میں نے آدم سے نے کہا عیسہ تک امبیاء کو بیجا رسولوں کو بیجا پیغمبروں کو بیجا احسان نے اجتلایا میں نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی پہاروں کو بنایا احسان نے اجتلایا آسمان کو بنایا احسان نے اجتلایا سورج کو بنایا احسان نے اجتلایا چرین پرین لوہ و گلم سب کو بنایا احسان نے اجتلایا آدم سے نے کہا عیسہ تک ہر نبی کو بیجا احسان نے اجتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ کئنات والوں سنو اپنا محبوب بیج کر احسان کر رہا ہوں اپنا رسول بیج کر احسان کر رہا ہوں صحابہ نے یہ آیت سنی ہوگی قَعَوَمَنَّا عَلَىِٰ نَبِيكَ یا رسول اللہ آقا رب نے جو آپ کو بیج کر ہم پر احسان کیا ہے نا اس احسان پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں ان کلمات کو ساتھے لفظوں میں لے کر آؤ کہ صحابہ کیا کہہ رہے تھے صحابہ کہہ رہے تھے آقا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا ہماری کوئی حسیت نہیں تھے ہم تو غلام تھے آقا آپ سے نسبت ہو گئی آپ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں آ گیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے اللہ نے کانٹے کو غلام بنا دیا ذرے کو افتاب بنا دیا آقا آپ کی تشریف آوری سے ماں کو مقام ملا بیٹیوں کو مقام ملا یتیموں کو احترام کا مقام ملا غلاموں کو مقام ملا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ذرے کو افتاب بنا دیا کانٹے کو غلام بنا دیا ہم غلاموں کو زمانے کا امام بنا دیا گویا صحابہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آج ہم بھی مسئلے یا رسول اللہ میں بیٹھ کر ملا سے جا کر کیا کہہ رہے ہیں آقا اگر آپ تھوڈ spirits ن مسئلے یا رسول اللہ